بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں سیدہ نشات اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نشات ایزی کوکنگ تو آج نشات ایزی کوکنگ کے کچن میں بن رہے ہیں لیک پیس یعنی کہ آج ہم آپ کو فرائیڈ ڈرام سٹیک بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو چلیں اپنے کچن میں چلتے ہیں اس کو ہم بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے لیک پیس لے لیے ہیں یہ تقریباً نو عدد ہیں ہمارے لیک پیس یعنی تین پاو کہہ سکتے ہیں ایک کلو سے تھوڑا سا کام ہو اور اس میں ہم جنجر گالک پیس لے لیں گے ٹو ٹی سپون اور دو لیمن جوس یہ دیکھیں یہ لیمن کا میں نے رس نکال لیا ہے دو لیمن ہیں یہ اور ٹو ٹی سپون ہم اس میں جنجر گالک پیس ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ اس سے ہماری جو چکنیں بہت اچھی اور جوسی بنے گی بہت مزیدار یہ بنتی ہے آپ اس کو جتنی دیر مسالہ لگا کے رکھیں گے یہ اتنی ہی جوسی اور اندر سے مزیدار بنے گی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لیمن اور ادرکلسن لگا کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں اب ہم اس کی میرینیشن شروع کریں گے تو میرینیشن کے اندر ہم نے یہ تکہ مسالہ لے لیا ہے فور ٹیبل اسپون تکہ مسالہ لے لیجئے گا کسی بھی اچھی برانڈ کا کسی بھی اچھی کمپنی کا تکہ مسالہ لے لیجئے گا آپ فور ٹیبل اسپون اور اس مسالے کے اندر میں نے ون ٹیبل اسپون پسیوی لال مرچ بھی ایٹ کر دی تھی اور یہ پیالے کے اندر میں نے ون ٹیبل اسپون کون فلور لے لیا اور ٹو ٹی اسپون اس میں ہم بیسن ایٹ کریں گے اس بیٹر کے اندر ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کون فلور اور ٹو ٹی سپون بیسن تو یہ دونوں چیزیں بھی ہم اس مسالے کے ساتھ ایڈ کر دیں گے ہم نے تکہ مسالہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میچ ڈالی ہے اور کون فلور اور بیسن ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی میرینیشن کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا اچھا سا مسالہ لگ گیا ہے چکن کے اندر یہ دیکھیں یہ چکن کو رکھے ہوئے ہمارے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے یعنی ٹوٹل ٹائم ہو گیا چار گھنٹے دو گھنٹے لیمن لگا کے رکھا تھا اور دو گھنٹے ہم نے مسالہ لگا کے رکھا اب ہم نے آئل چڑھا دیا ہے کڑھائی میں اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ آپ کو ایک طرف سے فرائے کرنا ہے چکن کو ٹھیک ہے آج کو ہم میڈیم رکھیں گے بہت زیادہ تیز بھی نہیں رکھیں گے اور کم بھی نہیں رکھیں گے تو آپ تقریباً پانچ سے دس منٹ تک ایک طرف سے پکائیے گا یہ دیکھیں میں نے ٹن کر دیا ہے چکن کو ایک طرف سے یہ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو دوسری طرف سے پلٹا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ چکن کتنی کرسپی بھی بنی ہے اور یہ بلکل اچھی طریقے سے اندر سے گل گئی تھی کیونکہ ہم نے اس کو دو گھنٹے لیمن اور درکلسن لگا کے رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو مسالہ لگا کے بھی دو گھنٹے رکھا تھا ٹوٹل ٹائم اس کا ہو گیا چار گھنٹے تو یہ بہت اچھی سی اندر سے بنے گی اور پھیکا پن بھی نہیں آئے گا اس چکن میں یہ ہماری دیکھیں چکن کتنی اچھی سی فرائے ہو گئی ہے یہ ڈرام سٹیک کی ریسپی آج میں نے آپ کو دی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری یہ بلکل آسان سی ریسپی بلکل چند مسالوں کے ساتھ تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی لیک پیس فرائے لیک پیس یا ڈرام سٹیک فرائے کیسی لگی تو آپ لوگ اس کو انجوائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگے گی اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا نشات ایزی کوکنگ میں اتنے آسان آسان کھانے اور گھر کے مسالوں سے بنائے جاتے ہیں تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ